ہر دوستو آج ہم آپ کو درسن کروائیں گے سنکٹ موچن ہنمان جی کے جو ہمانچر پردیش کی رازدھانی سملا کی خوبصورت بادیوں میں بیراجمان ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کے مندر میں آ کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سارے کسٹ اور سنکٹ دور ہوتے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں بھی بتائیں گے کہ اس مندر کے ستھاپنا کے پیچھے کیا کہانی ہے بیٹے ہوئے سمیک کی بات ہے جو سمت کرولی بابا جنہیں ہم سب کرولی بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور جن کا مظہور کینچی دھام آسرم نینیتال کے پاس ہے نیم کرولی بابا جی نے اس بہاری پر آ کر ایک بٹیاں میں کچھ دن دھیانیوں کیا تھا نیم کرولی بابا جی کو دھیان کرتے ہوئے کچھ ایسی پر نہ ملی یہاں پر سنکٹ موچن ہنمان جی کا ایک بھبیا مندر ہونا جائے نیم کرولی بابا جی نے اپنی ہوئی چھا اپنے انویائیوں کو بتائی اور کچھ ہی سمیں بعد اس مندر کا نرمان کالا سور ہو گیا آخر کار 21 جون 1966 کو منگلوار کے دن اس مندر کا ادھا گھاٹے میں ہوئے ہیں اور دیرے دیرے اس مندر کی لوک پریتہ اتنی پھیل گئی کہ یہاں آنے والے پر ٹک اس مندر میں آئے بنا نہیں رہے تھے ہنمان جی کے مندر کے ساتھ سا یہاں پر نیم کرولی بابا جی کا مندر بھی ہے اور ساتھ میں گنیس جی اور رام سیتہ جی کا بھی مندر ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کے مندر سے جاکھو کی دوری لگ بھگ آٹھ کلومیٹر ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جاکھو میں ہنمان جی ساکھ ساتھ بیرازمان ہے اور پر ٹک سنکٹ موچن ہنمان جی کے درسن کرنے کے بعد جاکھو میں بھی ہنمان جی کے درسن کرنے جاتے ہیں آج منگلوار کے دن ہم سنکٹ موچن ہنمان جی سے یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ سنکٹ موچن ہنمان جی آپ سبی کے دکھ اور سنکٹ دور کریں اگر آپ کو یہاں ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو سیئر اور لائک جرور کریں اور اگر آپ کو بھی سنکٹ موچن ہنمان جی کے درسن کرنے آئے ہیں تو کمنٹ میں جیسے رام جرور لکھیں موسیقی